اوورسیز پاکستانیوں کو نواز شریف اور عاصف زرداری پر بھروسہ نہیں تھا عمران خان کے اقتدار میں آتے ہی ترسیلات ازر میں اضافہ ہوا پبواد چودری کی کابینہ اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ کہا اوپوزیشن کو ڈر ہے اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ووٹرز ہیں اسی وجہ سے وہ ووٹنگ کے خلاف ہیں سرکاری اراضی پر قبضے کے خلاف قانون سازی کے لیے بل لا رہے ہیں کابینہ نے اسلم خان کو نئے چیرمین پی آئیے بنانے کی منظوری بھی دے دی رمضان شگر ملز کیس شہباز شریف ایف آئیے کو مطمئن نہ کر سکے غیر تسلی بخش جواب پر شہباز شریف کو دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق شہباز شریف ایف آئیے کے سامنے ترقیاتی کام گنواتے رہے اوپوزیشن لیڈر کی تحقیقات کو میڈیا کے سامنے نہ لانے کی درخواست حزب اختلاف میں اختلافات دور ہونے لگے شہباز شریف اپوزیشن جماعتوں کو پھر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں کامیاب انتخابی اسلاحات سے مطالق ای پی سی میں پی ڈی ایم اتحاد پی پس پارٹی اور این پی نے ایک ساتھ بیٹھنے کی حامی بھر لی پارلیمنٹ اور امامی سطح پر انتخابی بلکی بھرپور مخالفت کی جائے گی آل پارٹیز جولائی کے پہلے ہفتے میں بولانے کا امکان اوپوزیشن جانتی ہے اگلے پانچ سال بھی امران خان کے ہیں اس لیے ابھی سے دھانلی کا وابیلہ کر رہی ہے فواد چودری کے اوپوزیشن پر چڑھائی قومی سملی اجلاس میں کہا دو سالوں میں سولہ سے سترہ سو ارب روپے سندھ کو دیئے گئے گرانٹس کی مد میں علیہ دار رقم دی گئے لیکن صوبائی حکومت نے پیسہ لندن، کینیڈا، امریکہ، پیرس اور دوبئی پھیج دیا دو خاندان ہیں ایک یہاں سے اور ایک سندھ سے پیسہ باہر پھیجتا ہے وفاقی وزیر نے اوپوزیشن کو بکھرا ہوا گروہ قرار دے دیا کسی بھی شہری کی شکایت پر غفلت برتنے کی اجازت نہیں دیں گے خاتون حراس کی کیس اور سٹیزن پورٹل پر درج شکایت نظر انداز کرنے پر وزیراعظم کا نوٹس ایف آئی اے کے متعلقہ افسران کو فوری موطل کرنے کی ہدایت کر دی خاتون نے پورٹل پر پانچ مرتبہ شکایت درج کرائی ایف آئی افسران نے کارروائی نہ کی وزیراعظم نے فیملی سٹرکچر پر بات کی لبرل برگیڈ نے شور مچایا وزیراعظم نے زیادتی کو لباس سے جھوڑا پی ٹی آئی کی خواتین نحنماؤں نے اوپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا بولی تلال چودری چاوید لطیف کے بیانات پر لسی پی کر سوئے ہوئے تھے وزیراعظم نے زیادتی کیس کے خلاف عملی اقدامات کیے خواتین اور بچوں کا تحفظ چاہتے ہیں واسے جلیل کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کی مدد سے کوشش کی جا رہی ہے ایمکیم لندن کے گرفتار ملزمان نے انکشافات کیے کہ بھارت سے تربیت حاصل کی ڈی آئی جی سیڈی عمر شاہد کہتے ہیں واسے جلیل اور انیس ایڈوکیٹ کے نام سامنے آئے فاروق ستار سے بھی تفتیش کی گئی انیس ایڈوکیٹ اب ملک نہیں چھوڑ سکتے ان کا پاسپورٹ بھی بلوک کرا دیا ایف آئی اے اسلام آباد کے حراست میں ملزم کی پرستار حلاقت آمیر حفیظ بارہ کوکہ رہاشی تھا انصداد انسانی سمگلنگ سیل کے سب انسپیکٹر نے گرفتار کیا تھا چار اہلکار موطل ملزم چار روزہ ریمان پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیئے گئے ایسٹرزینکا ویکسینیشن کی ادم دستیابی لاہور اور فیصل آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کا احتجاج کراچی میں بھی ویکسین کی قلت اسلام آباد کے ایف نائن سینٹر میں ویکسینیشن شروع ملتان میں ویکسینیشن سینٹر پر پورے جنوبی پنجاب سے آنے والے شہریوں کا رش پولیس اور شہریوں میں تلک کلامی اور پی سی بی اور یونس خان نے راہیں جدا کر لیں سابق کپتان نے بیٹنگ کوچ کی حیثیت سے استیفہ دے دیا چیف ایگزیکٹیو پی سی بی وسیم خان کا خدمات کا اعتراف کہا یونس خان جیسی تجرباکار شخصیت کو کھونا افسوسناک ہے